انسانی خون بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے نمبر ایک پلازمہ جس میں تقریباً 90 فیصد پانی اور 10 فیصد خون کو جمانے والے پروٹین اور دیگر مادے ہوتے ہیں نمبر دو سیلز اور یہ تین طرح کی ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلس ریڈ بلڈ سیلز میں ایک خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے جسے ہیمو گلوبن کہتے ہیں جو ہماری باڈی کے مختلف حصوں میں آکسجن پہنچانے کا کام کرتا ہے یہ مادہ آئرن یعنی ہیم اور پروٹین یعنی گلوبن سے مل کر بنتا ہے خون میں ہیمو گلوبن کی کمی کو ہی دراصل انیمیا یا خون کی کمی کہتے ہیں حالانکہ ریڈ بلڈ سیلز کا دورانہ حیات 120 دن ہی ہوتا ہے اور وائٹ بلڈ سیلز پانچ قسم کے ہوتے ہیں جن کا بنیادی کام بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے ان میں سے بعض سیلز انٹی باڈیز بناتے ہیں اور بعض بیکٹیریا اور کچھ خردبینی جانداروں اور کمزور سیلز کو نگل لیتے ہیں اور کچھ سیلز وائرس اور پیراسائٹس کے خلاف تحفظ فراہم کرتے ہیں اور بعض سیلز الرجی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں خون میں وائٹ بلڈ سیلز کی کمی ہمارے ایمیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے اور ہمارا جسم مختلف اقسام کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کا دورانے حیات ہمارے خون میں چند گھنٹے یا ایک دن بعض سیلز چشوز میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں سال بر زندہ رہتے ہیں پلیٹ لیٹس چوٹ لگنے کی صورت میں جو کھلی خون کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں انہی کو پلیٹ لیٹس کہتے ہیں خون میں پلیٹ لیٹس کی کمی بہت سی پیچیدگیوں کی وجہ بنتی ہے جیسے مسوڑوں سے خون آنا یا جسم کے مختلف حصوں سے خود بخود خون کا بہنا وغیرہ ان ذرات کا دورانے حیات پانچ سے دس دن ہوتا ہے اپنا دورانے حیات مکمل کرنے کے بعد خون کے یہ سیلز ریڈیکلو انڈو تھیلیل سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں یہ سسٹم ان سیلز کی توڑ فوڑ کے بعد ان سے حاصل ہونے والے بعض مادوں کو دوبارہ استعمال میں لے آتا ہے اور بعض کو جسم سے خرج کر دیتا ہے اور اگر ہمارے خون میں ریڈ بلڈ سیلز کی مقدار کم ہو جائے تو اسی کو خون کی کمی یا انیمیا کہا جاتا ہے سانس لینے کے دوران جب آکسوجن فیفڑو میں جاتی ہے تو یہ ریڈ بلڈ سیلز ہی اس آکسوجن کو جسم کے تمام حصوں کھلی اور ہرٹشو تک پہنچاتے ہیں اگر ان ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جائے تو جسم کے لئے مشکل ہو جاتا ہے آکسوجن کو تمام حصوں تک پہنچانا خون کی کمی ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں جیسے کہ جب کسی شخص کے جسم میں خون کی کمی ہو تو اس کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے اور اکثر سردرد رہتا ہے جسم میں کمزوری کی وجہ سے چکر آتے ہیں دل کی دڑکن بڑھ سکتی ہے جب ہمارے جسم کو روزانے کی ضرورت کا آئرن نہ مل رہا ہو تو یہ خون کی کمی کی بڑی وجہ بنتی ہے آئرن کے علاوہ ہماری باڈی میں ویٹیمن بی نائن اور ویٹیمن بی ٹوائل کافی مقدار میں موجود نہ ہو تب بھی جسم میں کھون کی کمی ہو سکتی ہے اب اگر کوئی انیمیاں کا شکار ہو جائے تو اس کو دور کرنے کا سب سے بہترین اور سستہ طریقہ گزا کے ذریعے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے نمبر ایک کشمش آئرن سے برپور ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جسم میں آئی کمزوری کو بہت جلدی دور کرتی ہے کیونکہ یہ کمزوری کھون کی کمی کی وجہ سے آتی ہے اس لیے کشمش کے استعمال سے نہ صرف جسم میں آئی کمزوری کو دور کیا جا سکتا ہے بلکہ اس میں آئیرن ہونے کی وجہ سے کھون کی کمی کو بھی بہ آسانی دور کیا جا سکتا ہے ان کے استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو کم از کم بیس گرام کشمش کو اچھی طرح دو کر پانی میں بگو کے رکھیں اور صبح پانی سمیت کشمش کو کھا لیا جائے نمبر دو انڈو میں تمام ویٹیمنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو ہماری جسم کو درکار ہوتے ہیں بس ویٹیمنز کی کے علاوہ انڈو میں سب کچھ موجود ہوتا ہے آئیرن ویٹیمن بی نائن اور ویٹیمن بی ٹویل بھی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے کھون کی کمی کی صورت میں ناشتے میں ابلے ہوئے انڈو کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے نمبر تین چکندر میں آئیرن کی علاوہ ویٹیمن بی بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس لئے چکندر کا استعمال بھی انیمیا کے لئے کافی مفید مانا جاتا ہے چکندر کا جوس یا اس کا سلاعت بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر چار مشلی بھی غزائت سے برپور غزہ ہے یہ آئرن سے برپور ہوتی ہے اس میں آئرن ویٹیمن بی نائن اور ویٹیمن بی ٹویل بھی پایا جاتا ہے اس لیے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مشلی سے بہتر اور کوئی غزہ نہیں نمبر پانچ بڑا گوشت خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے اس گوشت میں آئرن ویٹیمن بی نائن ویٹیمن بی ٹویل اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس گوشت کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں خون کی کمی کو بہ آسانی پورا کیا جا سکتا ہے نمبر چھے کلیجی کا استعمال جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ کلیجی ایک برپور غزہ ہے اس میں کافی زیادہ مقدار میں ویٹیمنز منرلز پائے جاتے ہیں اور اس میں آئرن بی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ کلیجی کا استعمال کچھ ہی ہفتوں میں خون کی کمی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پالک اور دالوں کا استعمال بھی انیمیا کے پیشنڈوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ